ہلو بیورز کیسے ہیں آپ امیدہ کے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں عباس گل اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس فول فیکٹی آج جناب اپنے بادے کے مطابق اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک پھر سے بڑی مزیدار قسم کی ریسپی لے کے ہیں وہ جناب کوکرنٹ بسکیٹ اور اپنی ریسپی شروع کرنے سے پہلے بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دکھا کریں اور جو میرے بہن بھائی میں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو جناب شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی مزیدار کوکرنٹ بسکیٹ پڑھنے کے لیے مجھے کن کی چیزوں کی ضرورت ہے اور کتنی کتی چیزیں چاہیے دھیان سے سمجھے گا میرے پاس ایک کپ چینی اور اسی پیمانے سے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اسی پیمانے سے میں نے ایک کپ گھی لیا ہے اور اس کے بعد میرے پاس یہ تھوڑا سا دودھ ہے یہ مجھے دو سے تین چمچ آئی ہوں گے اور یہ دیکھیں جی یہ میرے پیمانے اور اسی کا ہاف کپ ہے میرے پاس کوکرنٹ پاورڈر اور اس کے بعد میرے پاس ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس بیکنگ پاورڈر یہ چیزیں آپ پیمانے کوئی بھی لے سکتے ہیں چاہے کا کپ لے لیں یا کوئی کٹوری لے لیں یا کوئی گلاس لے لیں جو جیسے آپ کو بیتر لگے کوئی ایک پیمانہ لیں سب سے پہلے جو سٹیپ ون ہے میرا میں سب سے پہلے یہ جو میرے پاس چینی ہے اس کو گرینڈ کروں گا کیونکہ اس کا مجھے اس کے لیے شوگر پاورڈر چاہیے تو جناب اس چینی سب سے پہلے سٹیپ ون ہے میرا اس کو گرینڈ کروں گا لیں جی اپنی شوگر کا پاورڈر جناب اس گرینڈر سے کریں گے چینی دیکھیں جی اسٹھی سے پہلے بان چکا ہوا ہے اتنا بھریق پہلے بنایا ہے دیکھیں ہوا میں اڑا ہے اس کو جناب ایک بال میں ڈال دیں گے یہ جی یہ جی کی ہے اب اس کو مائکرووے میں رکھیں اس کو چند سیکنڈ کے لیے ملٹ کروں گا لیں جی ملٹ ہو چکا ہوا ہے اب اس کو بس میں ڈال دیتے ہیں نہیں جناب تمام سٹیپس دیان سے دیکھئے گا اور یہ جی بڑا پیرا سا ہینڈ بیٹر میرے پاس اس کو اچھے سے مکس کریں گے یعنی اچھے سے بیٹ کریں گے اور یہ جناب آپ نے اس کو اس طرح سے بیٹ کرنا ہے یہ جناب ایک جان ہو جائے اور یہ دیکھیں ایک جان ہو گیا بلکل ایک جیسی پیسٹ بن گیا اس کی تو اب جناب اس میں ڈالیں گے نہیں جی اس کے بعد اس میں جائے گا سٹین کیا اور مہدہ آپ نے اچھے سے سٹین کرنا ہے جناب کیونکہ گھر میں بنا رہے ہیں آپ تو صفائی کا خاص خیال لکھنا آپ نے کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں ہے اس کو اچھے سے سٹین کرنا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گا جناب میرے پاس ہے کھوپرا یہ ڈالیں گے نہیں جی اس کی کوانٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہے اس کے بعد بیکنگ پاورڈر یہ ڈالیں گے نہیں جناب اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ بھی جناب کوشش کیا کریں جو میرے بھائی ہیں بہنیں تو خیر بڑا صفائی کا خاص خیال لگتی ہیں کوشش کرتی ہے کہ جناب سلاپ کے سلاپ کے کوئی گاندھنا پڑا ہو چھینٹے نہ پڑی ہوں تو میرے بھائی جب کیا کرتے ہیں جب وہ بناتے ہیں جناب تو کافی کچھ بکھیر دیتے ہیں پھر بچاریوں کو صاف کرنا پڑتا ہے کافی ٹائم تک ان کا غصہ آتا ہے اور پھر وہ بولتی ہیں کہ آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں تو گزارش ہے میرے بھائیوں سے جناب جیس طرح دیکھیں میں نیر طریقے سے کرتا ہوں آپ کوشش کیا کہ اس طرح نیر طریقے سے جناب اس کو کوئی بھی چیز بناتے ہیں شوق سے تو بنایا کریں لے جی اب اس میں میں ڈالوں گا دو سے تین چمچ دودھ زیادہ دودھ نہیں جائے گا لے جناب اب اس کو ہاتھی مدد سے اس کو ہم لوگ گوند لیں گے جس طرح میری مائے بہنیں آٹا گوندتی ہیں اس طریقے سے یہ آپ نے اچھی سی ڈو بنانی ہے جناب کوششبو بہت اچھی آ رہی ہے اور تھوڑا سا دودھ اور ڈالوں گا ایک سے ڈیڑ چمچ تاکہ یہ جو نہ ڈو کی شیب لے لے وہ شکل میں آ جائے لے جناب میری ڈو تقریباً تیار ہے اور بہت زبردست کسی کو شبو آ رہی ہے جناب کوکونٹ کی اور میرے گھی کی جناب بہت زبردست یہ دیکھیں اور آپ اس کو کرنا ایک جان میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈو پروپر تیار کریں گے آپ لے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں میری ڈو ڈو میں بلکل تیار ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں اس طرح میری بہنوں کو سپیشل بہت چل گیا ہوگا کہ یہ کہاں پہ رکھنی ہے یہ دیکھیں جناب ابھی بلکل ریڈی ہے یہ جناب پتیلے میں میں نے نمک ڈال کے اس کو پری ہی ٹوڑنے کے لے رکھ دیا تھا یہ وہ ہی لاسٹر والا نمک ہے کافی دفعہ استعمال ہو جاتا ہے یہ جناب رکھوں گے اس میں سٹینڈ اور اس کو دوبارہ بند کر دیں گے لے جی یہ ہماری ڈو بلکل تیار ہے اور یہ کوکرنٹ پورٹر ہے جو ہم لوگوں نے اوپر لگا رہا ہے اور یہ جناب ٹرے کو میں نے اچھے دیکھے سے آئل کے ساتھ گریز کر لیا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑا مناثر ریٹ میں ملتا ہے یہ میں نے لے کے آئے تھا تیس اوڈ بے کا کچھ وہاں پہ استعمال ہوا باقی جو میرے پاس یہ بچ گیا ہے جی باقی یہ ہے یہ ہم جو بسکٹ بنا گئے اس کے اوپر لگے گا لیں جی اس چمچ کی مدد سے میں ایک چمچ لوں گا لیں جناب اس کا بناتے ہیں ہم بسکٹ اس کو جناب پیڑے کی طرح ہم لوگ گمائیں گے یوں لیں جی اس کو اب دیں گے خوبصور سی شیپ کوئی جلدی نہیں ہے بڑے آرام سے لیں جی اس شیپ اس طرح کی شیپ دیں گے اس کو اور اس کے بعد کیا کریں گے اس کو جناب کوکوناٹ لگائیں گے اس میں رکھ رہیں گے پھر اس کو یوں کر لیں گے کٹوری کو تاکہ اچھے سے لگ جائے اس کو اس سائٹ کو بھی ایسے لیں جی اس کو بڑے آرام سے آپ نے اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور آپ میں جناب اس کو اپنے ٹری میں رکھ لینا ہے ایک اور لیتا ہوں میں ایک چمچ لیا اس کو اسی طرح پیڑا کیا ہے اس کا اس طریقے سے جناب اس کو تھوڑا سا دبا کے اس کو وہ شیپ کر دیں گے اس کی اگر ساڑو پہ کریکس آتے ہیں اس کو آپ ہاتھ ہی مدد سے اس کو بند کر سکتے ہیں یوں لیں جی یہ ہو گیا اس کو بھی ویسے ہی رکھیں گے ایک سائٹ دوسری سائٹ آہستہ سے نکالیں گے جناب تو یہ ہمارا دوسرا تیار ہو گیا اسی طریقے سے میں باقی بسکٹ بناتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں لیں جی یہ میری ٹری میں نو پیس آئے ہیں یاد رکھیں آپ نے اس کو سپیس میں رکھنا ہے سانسا ملاگیں رکھنا ہے جب یہ پھولیں گے تو ساتھ چپک جائیں گے کنارے سے بھی اس طرح ہٹا کے رکھنا ہے تو لیں جی ابھی یہ بلکل تیار ہے اور ابھی یہ جو میرا اومن پری ہیٹ گھر کا اومن اس میں میں اس کو رکھتا ہوں اس کو بڑے اتحاد سے رکھ رہا ہے ہاتھ بچا کے اپنے لیں جی اس طریقے سے رکھتے ہیں اس کو جی بہت نہیں ہو آپ کو کپور سے اللہ اس کو کر دیتے ہیں ہgas تکے میں بڑے کر دیا ہے اور ابھی فلیم gak کروں گا میں میڈیم کیونکہ میں نے فلیم یہ حائل کیا ہے تھا shades لیے رکھا تھا کیونکہ اس کو پریا کرنا تھا میں نے یہ میڈیوم آپ یہ میڈیوم ہوگیا اور اب میں اس سے پانا آر week چیک کروں گا دیکھتے ہیں joining آپ کو کھولتے ہیں واہ جی واہ کیا کمالی خوشبو آ رہی ہے زبردست اور اب میں اس کو نکال لوں گا جناب نکالتا ہوں ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کے بڑی انتیاد سے نکال رہی ہے جی آپ نے بھی لے جناب یہ ہے جی ہماری کوکنٹ بسکیٹ کیا بہت ہے زبردست بہت خوشبو آ رہی ہے جناب میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور ابھی میں ایک ایک کر کے اس کو نکالتا ہوں اے جی اس کو میں نے دو میل کے لے رکھا تھا تھوڑا تھنڈا ہو جائے تاکہ میں اس کو ہاتھ سے اٹھا سکوں تو یہ جناب یہ دیکھیں جی بڑے حرام سے یہ دیکھیں اتنا خوبصورت کلر ہے اس کو جناب میں رکھتا ہوں سب کو نکال کے واہ جی واہ کیا بات ہے زبردست بہت کمار کا کلر ہے خوشبو بھی بہت اعلی ہے جناب لے جی ابھی میں اس کے بعد رکھوں گا جی اس کا سیکنڈ بیج واہ جی واہ یہ ہے جی ابھی یہ ہماری یہ نکلی ہے ابھی میں سیکنڈ بیج کو رکھتا ہوں لے جی یہ ہماری ہمارا پہلا بیج ہے اور یہ ہمارا جی سیکنڈ بیج ہے اب اس کو رکھتے ہیں لے جی اب اس کو پھر بند کر دیا پھر ملتا ہوں جی پندرہ منٹ کے بعد لے جی پندرہ منٹ ہو چکی ہوئے ہیں تو ابھی کھولتے ہیں اپنا اومن دوبارہ کیا بات ہے جی زبردست خشبو بڑی پیاری آرہی ہے لیں جی ابھی اس کو بائی نکالتا ہوں بہت زبردست اور بڑا خوبصورت کلر آیا اس کا اور ابھی اس کو بھی میں رکھتا ہوں دو سے تین منٹ کے لیے تو رکھنٹا ہونے کے لیے تاکہ میں اس کو ورم میں ورم پر یہ آسان سے پکڑ کے نکال سکوں لے جی یہ ہے جی میرا سیکنڈ بیاج واہ جی واہ کیا بات ہے نیچے سے دیکھیں اور اوپر سے دیکھیں کلر اس کا اور میں اس کو رکھتا ہوں جی اس طرح ایک ایک نکال کے یہ دیکھیں وہاں جی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں سب کا کلر ایک جیسا ہے زبردست میں آپ کو دکھاؤں جی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جی پکڑی کیا بات ہے جی موسیقی 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 یہ ہے جی کیا بہت ہے جی کوکولٹ ڈسکیٹ لے جی بہت عالی بہت خستہ اور امدہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کا ضرور ٹرائی کریں گے ابھی کے لیے اجازت دے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے سب خدا حافظ